مگ ویلڈنگ اور آرک ویلڈنگ کی نسبت ٹگ ویلڈنگ میں اگر آپ مہارت اصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے یہاں پر ہم آپ سے کچھ ٹپس شیئر کریں گے تاکہ آپ اپنی ٹگ ویلڈنگ کی قوالٹی کو بہتر بنا سکیں تو ان ٹپس پر غور کیجئے گا اور اپنی جو ٹگ ویلڈنگ ہے اس میں ان کو برورکار لائیے گا تاکہ آپ ایک اچھی ویلڈنگ قوالٹی اصل کر سکیں ٹگ ویلڈنگ میں دوسری ویلڈنگ کی نسبت اگر آپ کی جو جاپ سرفیس ہے یا جاپ بیٹر ہے وہ زیادہ کلین ہے تو آپ کو ایک اچھا آرکم ہوئیہ ہوگا اس چیز کو یقینی بنا لیں کہ آپ ایک اچھے پیس پر اور ساف سترے پیس پر ویلڈ کرنے جا رہے ہیں اور اس چیز کو بھی یقینی بنائیں کہ آپ نے اسے اچھے طریقے سے ساف کر لیا اگر ہم الیمونیوم اور سٹینلیس کی سٹیل کی بات کریں بعض وقت اس کے لیے لیے اسی اینکش ایک دیگیٹیڈ سٹیل برش بھی ہوتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کا جو دیگیٹیڈ centre post میکدتا ہے اگر وہ آپ الیمونیوم پہ یوز کر رہے ہیں تو آپ اسے صرف الیمونیوم پہ few anni سٹیل برش نقے گیا ہبارے ہوگے لست اینٹر نمبر 2 ہے کہ ٹنگسٹن کا صحیح انتخاب اگر آپ نے ٹنگسٹن کا صحیح انتخاب کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ کس قسم کی جاب میٹل پر کام کر رہے ہیں اسی سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کس طرح ٹنگسٹن کی سیلیکشن کرنی ہے روایتی طور پر جو سب سے ٹنگسٹن ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے علمونیم کے لیے اور جو ریڈ ٹنگسٹن ہیں ان کو تقریبا تمام میٹلز کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہاں پر آپ کو روایتی طریقے کا ہی انتخاب کرنے کا مشورہ دیں گے یہاں پر ایک اور بات کا ذکر کرتا چلوں کہ اگر آپ ٹنگسٹن کا انتخاب کریں تو آپ نے یہ یقین کر لینا ہے کہ آپ کس میٹیرل تکنس پر کتنی میٹیرل تکنس پر کام کرنے جا رہے ہیں اس میں کافی ٹنگسٹن استعمال بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں اگر آپ ایک پڑا ٹنگسٹن استعمال کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو بتا ہوگا کہ آپ اس کو زیادہ ایمپیئر دینے پڑیں گے اور اگر آپ اس کام ٹھکنس کے پیس پر ویلڈنگ کرنے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے برننگ تھرو کا مسئلہ آپ کو آئے اور آپ جب ایمپیئر زیادہ کریں گے تو آپ کی جاب میٹیل جو ہے وہ جل بھی سکتی ہے اور اگر آپ ایک سمال ٹنگسٹن یوز کرنے چاہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹنگسٹن جو ہے اووریٹیڈ ہو اور اووریٹیڈ ہو کر آپ کی جو فیلر میٹرل ہے اس میں وہ شامل ہو جائے جس سے آپ کی ویلڈنگ کی کوالٹی خراب ہو سکتی ہے یا برہ تیسرا ہم آپ سے ٹپ شیئر کریں کہ ٹنگسٹن کو ری گرائنڈ کرنا یا اس کو شارپ کرنا یہ سب سے فرسٹریٹنگ پارٹ ہے ٹنگ ویلڈنگ میں کیونکہ آپ کو بار بار ٹنگسٹن کو تیز کرنا پڑتا ہے اسی وجہ سے یہ ایک ایسا پارٹ ہے کہ اس کو عبے کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اگر آپ نے اپنے ٹنگسٹن کو پڑل ہے اس میں اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا بھی آپ سے غلطی سے ٹپ ہو گیا تو آپ کا ٹنگسٹن کانٹین امنیٹڈ ہو گیا اور یہ وہ وقت ہے جب آپ کو ٹنگسٹن کو دوبارہ ری گرائنڈ کرنا ہے اگر آپ اسے تیز نہیں کریں گے تو آپ کا آرک ری آنڈر کرنا شروع کر دے گا جو کہ یقینی طور پر آپ کی ویلڈنگ پر برا اثر ڈالے گا اور آپ کی ویلڈنگ کوالٹی خراب ہو سکتی ہے یہاں میں آپ کو ایک ویڈیو کا مشورہ دوں گا آپ اوپر آئی بیٹن پر کلک کریں تو آپ ایک ویڈیو آپ کے سامنے آجائے گی آپ بے تطبیقی سے جان سکتے ہیں کہ ٹنگسٹن کو کس طرح گرائنڈ کیا جاتا ہے چوتھا رول جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کس طرح پڑکٹیوٹی بڑھانی ہے اس کے لیے میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا اور اس میں یہ مشورہ ہے کہ آپ جب بھی ٹنگ ویلڈنگ کرنے لگیں تو آپ کچھ ٹنگسٹن کو جو ہے وہ گرائنڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیں تاکہ آپ کا جواب رکھے نہیں آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بڑے بار بار آپ کو ٹنگسٹن تیز کرنے بھی ٹائم نہ لگے بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹنگسٹن تیز موجود نہیں ہے کانٹی نامینیٹڈ ٹنگسٹن ہی یوز کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ویلڈنگ کوالٹی کافی خراب ہوتی ہے اور اس پر آپ کی ویلڈنگ پر کافی برا امپیکٹ پڑتا ہے یہاں میں آپ کو ایک اور ٹپ دیتا چلوں کہ اگر آپ ایک جاپ کرنے چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے بہتری ہے کہ آپ اس سکیپ سے ایک پیس لیں اسے صاف کریں اور اپنے کرنڈ کی ایجسٹمنٹ جو ہے اسی پیس پر کریں تاکہ آپ کا جو جواب ہے وہ خراب نہ ہو اور آپ ایک بڑے نقصان سے بچ جائیں پانچ ور رول ہے کہ آپ نے ٹنگسٹن کو کس طرح صحیح طریقے سے اسے گرائنڈ کرنے اس کو کس طرح شاپ کرنے تو اس میں میں بتاتا چلوں کہ آپ نے کبھی بھی ٹنگسٹن کو جو ہے وہ جو گرائنڈنگ ویل ہے اس کے سائٹ پر اسے گرائنڈ نہیں کرنا اگر آپ سائٹ پر گرائنڈ کریں گے تو آپ کا آرک ورنڈر کرے گا آپ نے اسے فرنٹ سائٹ پر گرائنڈ کرنا ہے میں آپ کو ایک ویڈیو کی جو ہے وہ اوپر لنک دے دوں گا آپ سے کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح بہترین طریقے سے ٹنکسٹن کو گرائنڈ کرنا ہے یاد رکھے گا ان چیزوں کو آپ اپنی ویلڈنگ میں لاکر ایک اچھی ٹک ویلڈنگ کوالٹی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور ایک اچھا اکنومیکل اور فائنانشل بینیفٹ بھی آپ اپنی فیلڈ میں لے سکتے ہیں یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ ٹنک ویلڈنگ کا یوز کیوں کیا جاتا ہے ٹنک ویلڈنگ کا یوز اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ آئیڈیل ہے تھن مٹیئلز کے لیے آلومینیمز کے لیے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں جو ہمیں ویلڈنگ کوالٹی حاصل ہوتی وہ کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے اور دیفنیلٹی اس میں نہ سلیگ ہوتا ہے اور اس میں سپیٹر بھی نہیں ہوتا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تو اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا کاشیف فرزہ کو یز دیجئے اللہ حافظ